موسیقی بھائی میں نے آپ سے کام کیلئے لڑکا مانگا تھا یہ تو برگر ہے کام ہم اس کے بس کے بات نہیں ہیں یہ جیسا دکھتا ہے نا ویسا ہے نہیں بڑے کام کی چیوے بہت زہینہ سالہ اور نیازی کیسے ہو اور کیسی ہے تمہاری وہ اچھی ہے بھائی اور ازر کیوسے ہو ٹھیک ہوں بھائی بس مستر کرنا بھائی یہ برگر بچہ کیا کرے گا ابھی تو اس کے خود کی کھیلنے کو اٹھنے کے دل ہیں ہمارے دندے میں یہ نہیں چل سکتا اس کے باس کی بات نہیں ہے ہمارے دندے میں تو زخم کھانے بھی پڑتے ہیں اور سہنے بھی پڑتے ہیں اوہ سلیم بھائی اگر جبران میں اس چکنے کو لے آیا ہے تو کوئی بات تو ہوگی سلیم ہاں بات تو ہے مگر تم لوگوں کے بھیجے میں زرہ دیل سے پڑھیں دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے یہ دندے میں کوئی تو ہو جو سائنس سائنس کی ہیر پھیڑ کو سمجھتے ہیں یہ ٹکنا ساری ہیر پھیڑ سے بخوبی واقف ہے پڑی چاروں چیز ہے یہ جی بھائی اچھا سلیم بھائی بھائی بھو سیٹ عبد الرحمان کی فائل کا کیا ہوا سیٹ عبد الرحمان کی فائل بن رہی ہے یہ سیٹ عبد الرحمان بڑا موتا تھا میرے دوربین میں آنے سے پہلے ہی نکل گیا آرے تیری دوربین تو اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑتی یہ سیٹ کیسے بچ کے نکل گیا نہیں بچھے گا بھائی نہیں بچھے گا آج ہے بھائی بھی موسیقی 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 اسلام علیکم وآلیکرم اسلام بھائی کئیسے ٹھیک ہے جوتا ذرا پیار سے پالش کرنا بڑے صاحب کا ہے مالا کئیسے بات کرتے ہیں جوتا تا سب کا ایک جیسے پالش ہو تو چول تم یہ سوٹا لگا ہم پالش کرتے دیکھو ایسا بزدار پالش کریں کیا ہوا خان صاحب یہ کونسا ایٹم ہے یارا دیکھو غریب آدمی یہ نہیں پھیئے گا ہلکا سگریٹ نہیں پھیئے گا تو کیا پھیئے گا خان صاحب بات تو تم حق سچ کی کرتے ہو مہنگائی تو غریب کا نصیب بن گیا امیروں کے خزانے تو دن بہت دن وڑتے جا رہے ہیں بچے وہ کئیسے ابھی کل ہی کی بات ہے گھر میں بہت بڑی دعوت تھی صرف اس لیے کہ صاحب نے بارون ملک میں چائے پانی کا ڈا بنایا ہے ملازموں سے بھی کبھی گھر کی کوئی بات چھپی ہے میگم صاحبہ فون پر اپنی سہلی کو بتا رہی تھی کہ سید عبد الرحمان نے اپنی پرابٹی دگنی قیمت میں بیچی ہے ان کو دام دگنا ملا ہے لیکن سید صاحب یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کیوں بھئی؟ صاحب آپس کی بات ہے صاحب کو یہاں پر کسی سے خطرہ ہے وہ زیادہ صور میں ہی رہتے ہیں شام کو پانچ بجے کلب جاتے ہیں وہاں دوستوں سے کپ شپ لگاتے ہیں اور سیدھا گھر کو آ جاتے ہیں آپ کی باتوں میں لگ رہا ہے تو شام یہی پر جائے گی جوتے ہوگے پالش؟ بھائی دیکھو کیسا مددور جوتہ پالش کی ہے اور تمہارا صاحب بھی یاد کرے گا یہ دیکھو یہ لو پیسے بہت بہربانی دوستے بھائی کہ یہ بہت ہے ہم دوستے گھڑیں یہ کھڑیں یاد کرے گا شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام بھائی آئے کرو اچھا آو کل شام چار بجے نیازی اور سلیم گاڑی لے کر آئیے سلیم بھائی کی فائل کی مطابعت مرکی چار پہتاریس پر گھرسنی ہوئے گا سلیم بھائی سلیم بھائی وہ ایک سے دو مرتبہ اپنی گھڑی پر وقت دیکھے گا ٹھیک چار پچپن پہ وہ پارک روڈ والے خوکے سے سگلٹ لے گا کیونکہ وہ ایک خاص چسم کی سگلٹ ہے جو خوکے والا سیٹ کیلئے ذرا سپیشل تیار کرتا ہے سپیشل سگلٹ؟ اب ایک چکلے ہیں سپیشل کا مطلب ہے کیا سپیشل وہ سگلٹ پیتے ہی بندہ ہوا میں مرنے بکتا ہے خوکے اور کلپ کی درمیان کا فاصلہ کوئی پانچ سے چھ منٹ کائے ایک کام کرو اس چکنے کو بھی ساتھ لے جاؤ نہیں بھائی اپنی یہ بات نہیں ہوئی تھی اور ویسے بھی میں ایسے کام نہیں کروں صرف جانے کو کہہ رہا ہوں کچھ کرنے ورنے کو نہیں کہہ رہا بھائی میں これ ہاں ہاں ملے ہاں جو ہاں موسیقی 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 مجھے 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 لیکن مجھے 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 کیا سر پھوٹک رہا ہے سن بھائی سیٹ میں اپنے دھندے کو بہت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر یہی تو وہ ایک کاروار ہے جہاں بے ایمان آدمی کے لیے صرف سزائے موت تو چل اب تو شرافت کے ساتھ پانچ کروار پر ڈھیلے کر دے کیا وہ میرے پاس کدھر پانچ کروارے پر دیکھ سیٹ کولی نہیں کرا نہیں تو کھانی پا جائے گی اس کی بی بی کو کھون لگا ٹھیک بیگم ساہی با کھون ایک عورت کے لئے اگر دنیا میں کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کا مجازی خدا اور وہ اس لفت ہمارے قبضے میں ہے تھوڑی سی تکلیف میں ہے لیکن اگر تو نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو سیٹ کی تکلیف اور بڑھ سکتی ہے میری بات سمجھ رہی ہو نا کون ہو تم کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا ابھی تک تو ٹھیک ہے پر دیکھ سیٹ مہمان ہے ہمارا اب تھوڑی خدمت تو بنتی ہے نا یا اللہ یہ چیخ بھی اصلی تھی اور کولی بھی خدا کا واسط خدا کا واسطہ نے کچھ نہ کہے مجھے بتائیں کرنا کیا ہے سیٹ سے کافی سمجھدھائی لگتی ہو پانچ کروڑ یہ تو بہت زیادہ ہے کیا سیٹ کی زندگی سے بھی نہیں نہیں میں کچھ کرتی ہوں کہاں کبھو لانے برگلہ کی بہاڑیوں پر دامنے کو سے آگے ایک صرف کھمبائے وہاں پیسو والا بیک چھوڑ جانا دیکھ اگر پولیس یا کسی اور کو لانے کی کوشش کی تو سیٹ کی اتنے تکڑے کروں گا کہ جن نہ مشکل ہو جائے گا اور پھر ڈھومتی پھر ہوگی کہ کون سا تکڑا کہاں گا ہے نہیں نہیں بلکل بلکل نہیں پتا چلے گا پولیس کو سیٹ پر سو تک پہنچ جائے گا بلکل نہیں؟ بلک باب موسیقی جاگر چکے دو بیٹھا موسیقی 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 لیکن بابا خوف تو کسی پہ بھی ٹائن نہیں ہو سکتا ہے نا میں نے آپ کو کو کب آگیا اور سن چھوڑی ہوئی ترشت کو حاصل کیا اب میں ایسے کسی پیمت نہیں کمانا جاؤں گا نیا جی بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی جب وہ عورت پیسے دے جو رہی تھی تو پھر بھائی بھی کیوں سکنونے پڑ اب بھائی چکنے ایس تب کو اب بھائی چکنے ایس تب کو اب بھائی چکنے اب بھائی چکنے جبران بھائی کے دیماغ کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو بس عام کا عام کٹلیاں نہ گنا کر میسے سلیم بھائی آپ تو جبران بھائی سے عمر میں بھی کافی بڑھے ہیں اور تجربہ بھی زیادہ ہے تو پھر گینگ کی ریڈرشپ آپ کے باؤس کی ہی نہیں چاہیے اب بھائی تو کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں چل بے شیٹ تیار ہو جائے تیری ڈیلیوئی کا دکھا گے تیار اٹھائر جاؤ رک جاؤ رک جاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ہاں بول کہ دوسری انگلی بھی کٹ رہا نہیں ہے ایک سوڈا کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ کیسا سوڈا تیار اٹھائی تم دکھوں نے پانچ کروڑ رکھا تو ہمارے لئے مانگا میں تم کو دس کروڑ دوں گا اور یہ کو گیم کر رہے پر لوگ ساتھ یہ کیا گیم کرے گا اس کی تو اپنی گیم خجیب ہی ہے اس بایابلے کو یہ جکیل نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے جو جی میں ہاتھ ہے کیا بولنا یار اگر ڈیل کو آگے برانے تو بات کرے برنا میرے لئے پانچ کھوڑوں تو تم لوگوں نے ڈیمانڈ کر لیا مطلق کے اور تموروں کیا نہ کہتا تو یہ آمی بڑے تو بات کو آگے کرے گا چل بول لیکن تیخان رہے اگر کوئی فوشیاری دکھائی نہ تو انگلی نہیں سیدھا ٹھوک دوں گا تم لوگوں نے ڈی آ جی یا ڈی رضا کا نام سنے اے سنے اگر اس نے ہمارا ایک دوست امان اللہ خان بند کر کے رکھا ہے خانونی طور پہ تم لوگوں نے سب کچھ کیا ہدا رہ در سب آت مارے در گیا ہے اگر تم لوگوں نے ڈی آ جی کو ہوا کرو وہ سکتا ہے پھر وہ ہمارے دوست ہم آن اللہ خان کی رائے کے لئے کو ڈیل کریں ہمارے ساتھ اوہ اوہ سیدھ بہجہ ہوا کر دیں ڈی آ جی کا غوا کر لیا تو پورے شہر کی پولیس ہمارے پیچھے بڑ جائے گی ڈے گیا ہے ڈی آ جی کی پر ڈی آ جی کی پھر بنا ڈی آ جی کی پھر بنا وہ ترا دلدھی ربان کے دیکھ کہ کس طوتے میں اس کی جان ہے کیونکہ جو کام ڈی آ جی کی کمزوری کو اٹھا گے کیا جا سکتا ہے وہ ڈی آ جی کو اٹھانے سے ممکن نہیں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی تکی سیدھی ٹی آئی جی کو ہوتی ہوگی